السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کی لیکتہ قرآن کورس و مسلمی موپے سن رہے ہیں من احمد بن صلی علی رسول کریم ام آباد فحوظ باللہ من الشہد وران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحضو لغدتا من لسانی یفقو قولی سورة الجن مکی سورت ہے اٹھائیس آیات دو رکوب دو سو چتاسی کلمات اور گیارہ سو چھبیس حروف پر مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے جنہوں کے ایک روح نے قرآن کو غور سے سنا ہے پھر جا کر اپنی قوم سے کہا ہے کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم تو اس پر امان لے آئے ہیں اور ہم آئندہ کسی کو اپنے رب پر وزگاہ کے ساتھ شریک میں ہی ٹھیرائیں اس حوالے سے حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اوقاز کے مقام کے بزار جانا کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے ان دنوں چیتان کو آسمان کے خبریں ملنا بند ہو گئی تھی ان پر انگارے پھینکے جاتے تھے اور زمین کے تب وہ لوٹتے ہو آپ کے ساتھ کے کہنے لگے یہ کیا ہو گیا ہے ہمیں آسمان کے خبریں ملنا بند ہو گئی ہیں ہم پر انگارے پھینکے جانے ہیں ضرور کوئی نئی بات واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کے خبر ملنا بند ہو گئی ہے اب یوں کروکے ساری زمین کے مشہر کو مغربیں بھر دیکھو کیا نئی بات واقع ہوئی ہے ان میں سے کچھ شیطان حجاز کی طرف آئے آف ستم تک پہنچ گئے اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم نخلا میں تھے اوقاز کے بزار جانے کے قصد رکھتے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کو نوازہ پچھے پڑھا رہے تھے جب انہوں نے قرآن سنا تو ادھر کان لگا دیا پھر کہنے لگی یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم پر آسمان کی خبریں آنا بند ہو گئی ہیں پھر اس وقت اپنی قوم کی طرف لوٹے انہیں کہنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر یہ صورت نازل فرما دی ابن عباس کہتے ہیں جنہوں کی یہ گفت کو آپ ستم کو بھائی کے ذریعے معلوم ہوئی اس سے پیشتر بھی قرآن پاک میں کیا ہے جنہوں کے موقع پر قرآن سننے کی بات ہے جسے ست احقاق کی آئیت نمبر 39 سے 32 تک بھی جنہوں کی قرآن سننے کے واقعہ گزر چکا ہے لیکن قرآن یہ کہ مازمین سے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں ست احقاق میں بیان شدہ واقعہ کے مطابق سننے والے جن مشرق نہیں تھے بلکہ وہ سجنہ موسیٰ علیہ السلام پر طورات امان لکھتے تھے پھر قرآن سننے کے بعد وہ جن قرآن پر اعافت سے سننے والے پر بھی مان لے آئے تھے جبکہ اس صورت میں جن جنوں کا ذکر آیا ہے وہ مشرق تھے جنوں کے مطلق جو حقائق قرآن میں جا با جا مذکون ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے علاوہ جن ہی ایسے مخلوق ہیں جو شریعت کے مقلب ہیں جن ناری مخلوق ہے یعنی آگ سے بنی مخلوق ہے جو تیز شورہ یا آگ کے لیوپر سے پیدا کی گئی ہے جبکہ انسان خاقی مخلوق ہے انسان کے بدائی سے پہلے جن ہی اس نبی پر آباد تھے ان میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری تھا لیکن انسان کی تخلیق کے بعد نبوت کا سلسلہ سیدن آدم علیہ السلام اس کی اولاد میں متقل ہو گیا اب جو نبی انسانوں کے لیے مبوس ہوتا ہے وہی جنوں کے لیے بھی ہوتا ہے جنوں کی صفات کے ہیں جن تو انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اس صورت میں بھی جن جنوں کا ذکر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا نہیں تھا بلکہ بان میں وحی کے ذریعہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قرآن سننے اور متاثر ہو کے مان لانے کی خبر دی گئی تھی جن بھی انسانوں کی طرح علاقائی زمانیں بولتے ہیں سمجھتے ہیں ہی وجہ ہے کہ جن قرآن سننے کے ساتھ وہ انہیں سے سمجھ گئے اور امان لے آئے انسان کی طرح ان میں بھی بعض نیک بھی ہوتے ہیں بد کردہ اور نافرمان بھی ہوتے ہیں اور ان کے مختلف قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں اچھے ہو یا بری جیسے انسانوں میں پائے جاتے ہیں جنوں میں بھی پائے جانے والے ایک ہیں عقائد مختلف ہیں بد کردہ جنوں کو شیطان کہا جاتا ہے اور قرآن میں یہ الفاظ ان معنیوں میں ترادیس طور بے استعمال ہوئے ہیں یعنی بری شیطان جن ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے انسانوں کی طرح ان میں بھی کہنی کہ نسل کا سلسلہ چلتا ہے جیسے انسانوں میں نسل چلتی ہے اور ہمارے پروردگاہ کی شان بڑی بلند ہے اس نے کسی کو بی بی یا بیٹا نہیں بنایا اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے جن میں بہت سے جھوٹی باتیں لگاتے رہتے ہیں اور یہ کہ ہمیں یہ سمجھ رکھا تھا کہ انسانوں جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے یہاں بھی کیا بات ہو رہی ہے کہ ہمارے رب بری شان مالا ہے اس نے کسی کو بی بی یا بیٹا نہیں منایا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے اس موقع پر قرآن سننے والے جن جو مشرق تھے ان میں سے کچھ ایسے سے جو ایسائیوں کے اقیدہ تسلیش سے بھی متاثر تھے مطلقہ سے تصور رکھنا سرخت گمراہ کون اقیدہ ہے لہٰذا میں ایسے قیدے کے خیالہ سے تباقل اللہ کے اکیلے ہونے پر امان لے کے آتے ہیں لوگ اللہ کے لئے میں بہت سے جھوٹی باتیں لگاتے رہتے ہیں اور یہ کہ انہوں نے کیا اس چیز کو کیا سمجھ رکھے ہیں کہ انسانوں جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے صفی سے مراد ایک فرض بھی ہو سکتے ہیں اور اس صورت میں وہ ابلیس بھی ہو سکتے جنہوں نے اس کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے صفی سے مراد نادانوں کا گروہ بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹی باتوں سے مراد تمام شرکی حقائد بھی ہو سکتے ہیں بلخصوص یہ ہے کہ اللہ کی بیوی بھی ہے اور اولاد بھی ہیں کہ یہاں فلشتے اللہ کے بیٹی ہیں یعنی کائنات میں کئی دیوی دیو تے ہیں وہ اللہ کے پیانے ہیں جیسے اللہ نے کائنات میں تصرف امور کے بعد اختیارات سوم پر رکھے ہیں اسی طریقے سے کہے اللہ تعالی نے اپنی اولاد بھی مقرر کر رکھے ہیں معزباللہ ریان کا یہ غلط عقیدہ تھا جو انسانوں میں بھی پائے جاتا تھا وہ کہے انسانوں میں کہاں ارسائیوں میں پائے جاتا تھا اس دور میں اور آج تو کہیں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں اور یہ کہ ہم نے یہ تو اس حمل سے رکھا تھا کہ انسانوں جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں کیا نہیں جھوٹ بول سکتی ہیں یعنی جنہوں انسانوں کی عظیم اکثریت اگر یہ باتیں کہتی ہیں کہ اللہ کی بیوی اولاد ہے یا فلشتے اس کی بیٹی ہیں یا اللہ اپنے پیاروں کو کبھی کئی کسی اختیارات دے رکھے ہیں تو وہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے اتنی عظیم اکثریت جھوٹی بات پر کیسے اتفاق کر سکتی ہیں لہذا ہم نے ان باتوں کو درست تصنیم کر لیا ہے اور یک انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے جنوں کی غرور کو زیادہ بڑھا دیا ہے کیسے اور یک انسان ایسے ہی خیال کرتا ہے جیسے تم کرتے ہو کہ لگر کبھی کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا اہد جہلیت میں اقصر لوگوں کا یعقیدہ بن چکا تھا کہ ہر غیر جگہ جنوں کا مسکن ہوتی ہیں اور ان میں بھی انسانوں کی طرح جن دوسروں کی صدار و بچہ ہوتے ہیں جو وہاں حکومت کرتے ہیں اگر کسی ایسے انسان کا ایسے علاقے سے گزر ہو اور اس کی جن کے بناہ مانگیں بغیر اس جگہ میں رہائش پسید ہو جائے تو جس کی قبضے میں یہ غیر بات جگہ ہوتی ہے تو وہ حاکم جن انسان ہیں یا انسانوں کے علاقے غیر میں داخل ہونے کی بناہ پر سزا دینے اور تقلیف انچانے کا حق رکھتا ہے ہوا وہ خود کیسے سزا دے دے یا اپنے مہتے ہیں جنوں سے دلوا دے سیندہ آباس کہتے ہیں کہ جہالیت کی زمانے عرب جب کسی انسان وادی میں گزارتے تو بقار کہتے ہیں کہ ہم اس وادے کے مالک جن کی بناہ مانگتے ہیں گوئے انسان کے اہام پست گئے عالم تک اللہ نے تو اسے اشروف المخلوقات اور جنوں سے بھی افضل پیدا کیا تھا لیکن زمین کے خریفہ انسان نے الٹا جنوں سے دلنا شروع کر دیا اور اسے بناہ مانگنا شروع کر دی جس کہانے تیچھا یہ ہوا کہ جنوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا واقعی اپنے آپ کو انسان سے افضل سمجھنے لگے اور ہم نے کیا ہے یہ جو ان کا گمان تھا پیچھے جس کا ذکر ہوا کہ ہم اللہ کے بارے میں کہ ابھی کبھی ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اور یہ کہ ہم نے اسمان کو ٹوٹولتوں سے سخت پہرداروں شہابوں سے بڑا ہوا پایا اور یہ کہ ہم نے اسمانوں کے لیا اسمان کے ٹکانوں میں بیٹا کرتے تھے ہم سننے کے لئے یا سننے کے لئے اسمان کے باتیں سننے کے لئے اسمانوں کے ٹکانوں میں بیٹھے گئتے تھے مگر آپ جو سننے کو کان لگائے تو اپنے لئے ایک شہاب کو اتاق بھی پایتا ہے اور یہ کہ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اہل زمین جساں کسی پوری معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے انہوں تنکمہ تننتم ان لا یبرز اللہ آہدا وانہ نمسن سماو فوجدناہ ملیعت حسن شدید شہابا وانہ کنن نقعد منا مقاعد لسمع فما یستمیل آن لم یجد لہو شہاب رسدا وانہ لا اتری اشرون ارید بمن فی الارض ام اراد بھیم ربهم رشدا یہاں پہ جو بات ہو دی ہے کہ انہوں نے کبھی دوبارہ نہیں اٹھائی جائیں گے تو یہ ذیمائنی فکرہ ہے یعنی جس طرح انسانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سالت و آخرت کے دونوں کے ممکن ہیں اسی طرح جنہوں میں بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرآن سنن کے معلوم ہو گیا کہ ان کے بھی دو اقیدے دونوں کے اقیدے غلط ہیں چنانچہ ان اقائی سے دسبتدار ہو کے آپ سلسل کے سالت پر احمان لے آئے جس طرح انسان میں اقیدہ پایا جاتا ہے کچھ لوگوں میں کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائی جائیں گے اس طرح جنہوں میں بھی اقیدہ پایا گیا لیکن جیسے انہوں نے قرآن سننے اس چیز کو سمجھ دیا تسلیم کر لیا اور کے نبی سب پاک سلسل کے سالت پر ایمان لے آئے پھر شہاب کو وہ پاتے ہیں جب وہ اسمان پر باتیں سننے جاتے ہیں تو اپنے لئے ایک شہاب پاتے ہیں دور نبی میں کہانت کا کاروبار خاصا چلتا تھا اس کاروبار کی بنیاد یہ تھی کہ ان کاہینوں کی تعلق شیطانوں سے ہوتا تھا چنانچہ ایک دفعہ صحابہ قرآن رضی اللہ عنہ نے آف سلسل کے پوچھا کہ کاہینوں کے بارے میں آف سلسل کا کیا فرماتے ہیں فرمایا ان کی باتیں محض لقم ہیں صحابہ نے کہا کبھی تو ان کی بات سچ بھی نکل آتی ہے فرمایا وہ باتیں ہوتی ہیں کہ کاہین شیطان کے ذریعے معلوم ہوتی ہے اور شیطان یہ خبریں ملہ عائلہ سورال لگتا ہے پہ کہاین اس خبر میں سو جھوٹ ملا لیتا ہے اور پھر یہ جو جھوٹ ملا لیتا ہے تو کہ وہ انسان اس چیز میں سے ایک بھی بات سچ ہو جاتی ہے تو وہ اس پہ ایمان لے آتا ہے کہ یہ تو واقعی سچ ہوگی اس کو تو کیسے پتا چلی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ست کے بعد آسمان کے پہرے سخت کر دیئے گئے لیکن کوئی شیطان آسمان کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائے وہ اس نظام کو سخت تر بنانے کی وجہ بھی ہے تو کہ وہی جو نبی آخری زمان پر نازل ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے اس کے کچھ بھی حصہ شیطان نہ سن پائے وہ اس سے ایک دوسرا مقصد از خود حاصل ہو گیا یعنی کاہینوں کوئی شیطانوں کے ذریعے جو خبریں ملتی ہیں وہ بھی بند ہوگی تو اس کیفیت کو جو اپنی زبان میں وہ بیان کر رہے ہیں جن اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں کچھ اس درج میں درجے میں کم ہیں اور وہاں مختلف طریقوں میں بڑھتے ہوئے ہیں اور یہ کہ ہم اس بات کا یقین ہو جکے ہیں نہ تو اللہ کی زمین میں چھوکے آجز کر سکتے ہیں نہیں بھاگ کے سہر آ سکتے ہیں اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو لی تو ہم اس پر ایمان لے اب جو شخص اپنے فرمان زگاہ پر ایمان لائے گا اس لیے نہ تلفی کا ڈر ہوگا نہ ہی زبادہ ستی کا خوب اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان فرمان بدا ہیں کچھ بینصاف لوگ بھی موجود ہیں اور جو فرمان بدا بن گئے تو ایسی لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کر لیا تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہے وحی آنا شروع ہوئی تو اللہ تعالی نے وہ جو سلسلہ تھا ان کی بات کاینوں کے باتوں کی سننے کا اس کو بند کر دیا یوں تاکہ اس وحی میں کسی چیز کے آمیرے سشنہ ہو پھر کہہ آسمان جو بنایا اللہ تعالی نے تو کہہ اس پر ناکہ بندی کیا کس طریقے سے کر دی ستاروں کے ذریعے کہ اب کوئی بات اس کے علاوہ بھلائی کی بات قرآن کے علاوہ کوئی اپنے سے مبند کر دے کے آئے گا اللہ کی طرف ممصوب کرے گا تو اس کے لئے سزا ہے اور جو قرآن کو نام آنے کے تو اللہ کی سزا سے نہیں بسکتا انہوں نے دمیز میں کسی جگہ پہ چھپ سکتا ہے نہ ایدر ایدر بھاگ سکتا ہے اور یہ کہہ ہے جب قرآن کو سن لینے کے بعد ہمارے لئے ممکن نہ ہا رہے کہ ہم اپنے ساتھ غلط عقائد پہ جمع رہیں یہ حضر ہم نے اپنی قوم سے پہلے ایمان آنے میں سبقت حاصل کرتے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں جن کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے اب ہم نے قرآن سن لیا ہے اب ہمارے لئے ممکن نہیں رہا کہ ہم اپنے غلط عقیدے پہ چلتے رہیں ہم نے اپنی قوم ہم اپنی قوم میں سب سے پہلے ایمان والے لانے والے کیوں نہ بنے یہ تھی ان جنوں کی سوچ اور آج انسان قرآن سنتا ہے اور کس طرح اپنے لئے غلط عقائد کی اپنے غلط عقائد کو دفینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ اب جو شخص اپنے غلط عقائد پہ ایمان لے آیا اسے نہ حق تلفی کا ڈر نہیں ہوگا نہ زبدستی کا ڈر ہوگا حق تلفی کیسی یہ کیا ہے جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن لیا وہ اس پہ ایمان لے آئے واپس جا کے اپنے قوم قوم بھی پتایا تو حق تلفی یہ کہ جن کے عجل و ثواب کو اس کے وہ مستقرار پائے ہیں اس میں کسی طریقے سے بھی کمی نہ کی جائے گی اور زبدستی کرنے سے مراد کے اس کی نگی کا کوئی عجل ہی نہ دیا دے یا بلا قصور ہی کسی کو سزا دے دی جائے یا قصور کم ہو مگر سزا دیتا دے دی جائے کسی ایمان لانے والے کے لئے اللہ کے ہاں ایسے صورت نہ ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے حق تلفی نہیں کرتا نہ ہی کسی کے اپر کہے زبدستی سے کہتا ہے کہ اس کے لئے کی قرآن جل ہی نہ دیں اور ہم میں سے کچھ ستوں مسلمان فرما بردار ہیں کچھ بھی انصاف لوگ ہیں جو فرما بردار بن گئے ایسے ہی لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا ہے تو ہر روک کا کیا معنی ہے مناسب کہیں اور لائق ترچیز کو طلب کرنا یعنی بہترین چیز کو طلب کرنا دو چیزوں میں سے زیادہ بہتر کو طلب کرنا یعنی ایمان لانے والے جن اپنی قوم میں واپس آگئے نہیں سمجھا رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہے کچھ نافرمان ہے وہ بے راہ رو بھی ہیں حق بات یہی کہ جو لوگ اسلام لے آئے انہوں نے اقل مندی کی ہدایت کے راہ پہ پسند کرنا ان کے لئے بہترین انتخاب کی تلیل ہے کیونکہ جب وہ لوگ اسی دیرہ کے علاوہ کوئی اور آس اختیار کریں گے تو وہ گھاٹے میں ہی رہیں گے اور جہنم کا اندھر بنیں گے اس مقام پہ جنوں کی وہ ترقیل اور دواز نصیت ختم ہو جاتی ہے جو انہوں نے ایمان لانے کے بعد واپس آگے اپنے بھائی بھائی کی چنانچہ بہت سے جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مان لے آئے وہ پھر اس واقعے کے بعد متعدد بار جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاصل ہوتے رہیں وَأَلَّوِ اسْتَقَابُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْكَيْنَاهُمْ مَا عَنْغَدَكَانْ لِنَفْتِنَهُمْ فِي وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُقُهُ عَزَابًا سَعَادًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَطْعُمُ عَلَّهِ اَحَادًا اور اگر لوگ سی دیرہ حق پہ قائم رہتے تو انہیں ہم با افراد کسرہ سے پانی سے سراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی عزمائش کریں اور جو شخص اپنے پر بردگار کے ذکر سے مو موڑے گا تو وہ اسے سب عذاب میں مبتلا کر دے گا اور یہ کہ مسجد اللہ کے لئے ہیں لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو یعنی جن وہ اللہ تعالیٰ کی مردان بن کے رہتے ہیں تو رہیں اب بھی رہیں یا پہلے بھی رہتے تو ہم ان پر برقصد بارش نازل فرماتے اور اس کی فرامانی کر دیتے وہ بھی کیا ہے تاکہ اس نعمت سے ان کی عزمائش بھی کریں نعمتوں سے عزمائش کی صورت یہ ہی ہوتی ہے کہ آیا وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کہ اللہ کا شکر بجا لانے والے بنتا ہے اس کی اطار میں وزید ترقی کرتا ہے یا اللہ کو بلکل بھی بھول جاتا ہے یا نشکر کے لئے کے اصل سرمایہ بھی کھو دیتا ہے اس کی نعمت سے ہم عزمائش کرنا ہوں جو شخص اپنے بردگاہ سے زکر سے مو موڑے گا اسے سخت عذاب میں مختلف کیا جائے گا یعنی اس کی زندگی میں اس کی پشانیہ بھرتی چلی جائیں گی کیوں کیونکہ اس نے نعمت کی قدر نہ کی نہ شکری کی اسے کسی پلچائن نصیب نہ ہوگا اور آخر میں یہ حال ہوگا کہ ہر آن اس کے لئے عذاب میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا اور یہ کہ مسجدیں کیا ہیں اللہ کے لئے ہیں لہذا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت بکانو یعنی ویسے تو کسی اور جگہ کسی حال میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرے کو بکانا نہیں چاہیے مگر مسجد میں تو ایسے کام کرنے سے یہ شرک کا گناہ کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ مسجدیں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے بنائی جاتی ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لئے تو سائے زمین ہی مسجد بنا دی گئی ہیں لہذا کسی جگہ بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بکانا جائز نہیں ہے اور بعض علماء کے نزدیک مساجد سے مراد وہ آزاں ہیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یہ آزاں تو اللہ کی عبادت و بندگی کے لئے بنائے گئے ہیں لہذا اللہ کے ساتھ دوسرے کو بکانا تو انتہائی غلط طریقہ ہے غلط اس کا غلط استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْءُ قَادُ جَقُونُنَ عَلَيْهِ لِبَادَا اور اس کے بندے اللہ کو بکانے کے لئے قابقی کھڑے ہوئے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے پڑنے کو تیار ہوگئے قُلْ اِنَّ مَعَدُوا رَبِّ وَلَا اُشْرِقُ بِهِ اَحَدَا تو اس نے کہا دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تو میں تو صرف اپنے پروردگار کو بکاتا ہوں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیراتا قُلْ اِنِّ لَنْ يَجِرِنَا مِنَ اللَّهِ اَحَدُ وَلَنْ أَجِدَا مِنْ دُونِهِ مُلْقَحَدَا کہیے کہ میں تمہارے لئے کسی نقصاد پر اختیار نہیں رکھتا نہ کسی بھلائی کا آپ کہیے کہ مجھے اللہ سے ہرگز کوئی لئے بچا سکے گا نہ اس کی سوا کوئی پناہ کی جواب پان سکوں گا میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ میں اللہ کا حکم اور جو شخص اللہ اس کے لئے سنتینا فرمانی کرے گا تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں قرآن سنانے کے لئے کھڑے ہوتے تو مسلمان آپ کی طرف دوڑ کے آتے اور کافر بھی اگرچہ دونوں کے آنے اور جو میں آنے کا مقصد الگ الگ ہوتا اور ایک دوسرے کے برعقص ہوتا مسلمان ہزائیت کے طالب ہوتے اور فرمان آپ کی ساتھ چل پڑتے اور کافی یہ چاہتے کہ وہاں شو شرابہ کر کے قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں میں نام پڑھنے دیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر جمع کر رکھیں پھر آپ سے سنگو گھول کہا کہ اتنا مروب کرتے ہیں کہ آپ سے سنگو قرآن سنانا بند کر دیں پھر اس دن سننے چاہتے ہیں کوئی ایسے نقطہ ہاتھ آجائے جس سے آپ سے سنگو جھوٹا قرار کیا جا سکے یا آپ کی کسی بات کا مزاق بڑھائیں چاہتے ہیں اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس حجوم سے جو کافر آتے ہیں قرآن سننے کے لئے اور کسی اور مقصد کی تحت آ رہے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں کوئی قابل اعتراض باتیں تو نہیں کر رہا ہوں میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ مشکل و قانوی یا کسی حاجت کے موقع پر صرف اپنی پردگار کو پکارو اور صرف اسی کو پکارو اور اس لئے کہ میں صرف اسی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سے سمجھتا ہوں اس میں لگنے جگڑنے کی کیا بات رہ گئی ہے میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں میں بلا رہا ہوں کہ جب دعا مانگو جب مدد مانگو تو ایک اللہ سے مانگو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھو تو ایک الہ کو سمجھو میں تمہارے لئے کسی نقصان کے اختیان نہیں اختیان یعنی کہ بات صرف اتنی سی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے لیکن ان کو سمجھا دے کہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ وہی آتی ہے میں تم لوگوں کو وہی پہنچانا ہوں جو اللہ تعالی مجھے دیر ہے اگر اسے میں تسلیم کر لو تو اس میں یقیناً تمہارا فائدہ ہے مگر یہ اختیان میں نہیں کہ تم کو راہ راست پر لے آؤ میں اگر نہ آؤ تو تمہیں کچھ نقصان پہنچا جاتا ہوں یعنی میرے اختیان میں کچھ نہیں کہ اگر تم اس طریقے کو مانتے ہو تو تم راہ راست پہ آج ہوگے اگر نہیں مانتے تو میں کوئی اختیار نہیں ہے تم پہ کہ میں زبدستی تمہارے کے ساتھ کچھ ایسا کروں گی کہ تمہارے نقصان ہو میری بات نام ماننے کا تو ہر طرح کا نقصان اللہ تعالیٰ کی قبضے کو درت میں ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہ بچا سکے کہنا ہی ان کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پاس کروں گا یعنی میرے تصرف میرے اختیار کا تو یہ حال ہے کہ تم کوئی نقصان پہنچانا تو دور کی بات مجھے اپنے نقصان کا بھی اختیار نہیں ہے فرض کرو جو دیوٹی اللہ نے میرے ذمہ لگا رکھی ہے اگر میں اس میں کوئی کمی کوتا ہی کروں گا تو اللہ کی رحمت کی قریفت میں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قریفت کی پر قریفت میں میں بھی آ سکتا ہوں مجھ میں بھی یہ سکت نہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی قریفت سے بچا سکوں یا کہیں بھاک اس کی قریفت سے بچا ہوا حاصل کر سکوں اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے ان آیات کے اصل مخاطم مشرقین مکہ ہیں جو شر سے کسی قیمت میں بات نہیں آتے تھے اور یہی ان کے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی تھی ایسے مشرقین کی سزا واقعی عبدی جہنم ہے لیکن مسلمان جو کم از کم شر سے پاک ہیں وہ ان میں سے اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی کام سرزاد ہو بھی جائے تو ان کی سزا عبدی جہنم نہیں ہے بلکہ اللہ انہیں مناسب سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال دیں گے اور یہ بھی ممکن ہے اگر وہ مناسب سمجھے تو معافی فرما دیں حتی اذا رأوا ما یوادون فسا یعلمون من ازعف ناصر و اقل ادد کل ان ادری اقریب ما توعادون ام یجعلو لہو ربی امد عالم الغیب فلا یزہرو علی غیبی احد اور یہ لوگ اپنی رویش سے باز نہ آئے ہاں تک اپنے ازعف کو نہ دیکھ رہے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے پھر جلد ہی نے معلوم ہو جائے کہ کس کی مدد کمزور ہے گنتی میں کم ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس ازعف کو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میں کوئی لمبی مدد مقرر کر دی ہے وہ غیب کا جاننے والے ہیں اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے ایسے رسول جس کے وہ غیب کے بات بتانے پسند کرتا ہے پھر وہ اس وحی کے ذریعے آگے اور پیچھے محافظ لگا بھی دیتا ہے یعنی یہ حجوم کرنے والے مشکرات تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کی بھلا حیثیت ہی کیا ہے ہم ان پر حجوم کر کے ہی انہیں معروب کر سکتے ہیں لیکن ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سے فرق کی زیادہ تھوڑی ہے اور اس کے مدد کار کم ہیں یا مکہ کا دن بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کا دن بھی تو بہرحال یقینی دن ہے اس کے علاوہ اس عذاب کو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب بھی ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے پرودگان میرے پرودگان اس کے لمبی مدد بھی مقرد کیا سکتی ہوتی ہے اس آیت میں سوال دھو رہا ہے بغیر کفار کے ایک بار بار کہ کسی پٹے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جو کہ یہ کہ قیامت کے دن کے موئین تاریخ کا مجھے تو کچھ علم نہیں اس لئے کہ میں عالم الغعب نہیں ہوں نہ ہی میں نے کبھی کسی بات کا دعوت کیا ہے عالم الغعب تو صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ ہی جانتا کہ جلد آئے گی یا بدید آئے گی اتنی بات بھی میں بھی جانتا کہ وہ آئے گی ضرور خواہ کب آئے گی یعنی مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ وہ آنے والی ہیں مگر یہ نہیں پتا کہ کب آئے گی جلد آئے گی یا دیر سے آئے گی عالم الغعب فلا یسر والا غعب آہتا وہ غعب کو جاننے والے ہیں وہ اپنے غعب پر کسی کو آگاہ بھی نہیں کرتا سوائے ایسے رسول کے جسے وہ غعب کے باتیں بتانا پسند کرتا ہے اور پھر وہ اس وحی کے ذریعے آگے اور پیچھ محافظ بھی لگاتا ہیتا ہے علم غعب سے متعلق اللہ قدسطور یہ ہے کہ وہ یہ علم کسی کو نہیں بتاتا کہ قیامت کب آئے گی ہاں غعب کی کچھ باتیں کسی رسول کو بتا بھی دیتا ہے اور یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جن کا بتانا دین کے لئے ضروری ہوتا ہے مثلا یہ کہ قیامت ضرور آئے گی ایک وقت آئے گا جب صورت مغرب سے تلو ہوگا یا یہ کہ قیامت سے بطنی لوگوں پر قائم ہوگی یا یہ کہ روز و محشے میں لوگوں کے حساب لینا ہے اور جنت و دوزر کے حالات بتائے گی یہ سب چیزیں غعب سے تعلق رکھتی ہیں جو اللہ نے وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی پھر رسول نے اپنی امت تک پہنچا دی اس کا ذابطہ بھی یہ ہے کہ جب اللہ جبریل کے ذریعے ایسی وہی بھیجتا ہے تو اس کے آگے پیچھے نگران محافظ بھیجتا ہے تاکہ یہ وہی بحفاظت تمام کمال کے ساتھ بلا کسی آمیزش کے رسول تک پہنچ جائے محافظ اس لئے مقرر کیا جاتے ہیں کہ ان کے نگران ہو جائیں کہ وہی جو آرہی ہے اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو جائیں لیا لما انکت ابلغ رسالات ربی وآہات بما لدیہ وآہت قل شئین آدادا تاکہ سے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے پروردگاہ کے پیغام پہنچا دیا ہے اور جو کچھ ان کے رسولوں کے در پیش ہوتا ہے اس کا وہ آہاتہ کیے ہوئے ہیں اور ہر چیز کو گن کر اسے ریکارڈ رکھا ہوا ہے یعنی اس جملے کے مطلب کہیں ہو سکتے ہیں مثلا ایک یہ کہ رسول کو علم ہو جائے کہ فرشتوں نے پروردگاہ کے پیغام کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا ہے دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہو جائے کہ فرشتوں نے رسول صلی اللہ کے پیغامات پہنچا دیئے ہیں اور دیسرا یہ کہ اللہ کو علم ہو جائے کہ رسولوں نے اس کے پیغام ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا دیئے ہیں گویا ان پہلے داروں کو اس وقت تک بیوٹی ختم نہیں ہوتی جب تک اللہ کے پیغامات فرشتوں کے ذریعے رسولوں اور رسولوں کے ذریعے عام لوگوں تک نیاب بہت جا دیے جائیں اور انہی تمام انتظامات کے علاوہ ان سب سے اوپر اللہ تعالی اپنی نگرانی کو کنٹرول کر رہے ہیں ان سب معاملات کو یعنی رسول پہ بھی اور فرشتوں پہ بھی اللہ تعالی کی قدرت اسی طرح محیط ہے اگر وہ بال برابر بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی جمبش کرتے ہیں تو فوراً گریفت آ سکتی ہیں فرشتوں کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی کمی بیشی کرنے او نہ وہی الہی کو ایک لفظ آگے پیچھے کرسکے نہیں رسولوں کو یہ اس کی اجارت ہے کیونکہ اللہ جو وہی بھیجتا ہے اس کا ایک ایک لفظ قمتی میں آ چکا ہوا ہے یہ کسی کو اجارت نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کی آمیزش کرسکے کوئی لفظ ادھر سے ادھر بھی کرسکے وَأَحْسَقُلَّ شَيْنْ عَدَدًا اس نے ہر چیز کو گن کر ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے جو وہی کے الفاظ ہیں جو وہی بھیجی جا رہی ہیں کس طریقے پر بھیجی جا رہی ہیں سب کچھ کاؤنٹ کر دیا ہے جن رکھا ہوا ہے اس کا ریکارڈ قائم ہے اس لئے کوئی اس میں کمی بیشی کرنے کا حق دا نہیں ہے یا وہ کن بھی نہیں پسکتا اس چیز میں کوئی کمی بیشی یہاں ہماری صورت کمپلیٹ ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کی کوئی سوالات ہیں تو سلام ایڈ در ایک قرآنی کورس روٹ کم پر بھیج سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک شہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرکا و اتو لیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتہ